تو ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو مہاراشت کی راجنیتی میں اچانک سے پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں دوستو آج کئی بڑے فیصلوں پر محل لگ چکی ہے اور مہاراشت میں اب بن جائیں گی سی ایم لیکن کون بنیں گے سی ایم آج آپ کچھ بڑے میں پتہ لگ جائے گا کیونکہ الیکشن ریزلٹ آنے کے آج بارہ دن ہو چکے ہیں لیکن جنتہ کو اب تک مہاراشت میں سی ایم نصیب نہیں ہوئے تو آخر وہ کونسی بڑی وجہ ہے جس کے کارن اب تک مہاراشت میں سی ایم پتھ کو لے کر نینے سامنے نہیں آیا ہے جنتہ نے اپنا فیصلہ دیا ہے اور کسی کو پون بہومت مہاراشت کے اندر نہیں دیا ہے اور گڑ وندن کی ہی سرکار مہاراشت میں بنے گی لیکن کس کے ساتھ بنے گی یہ بڑا فیصلہ ہے آج بڑا فیصلہ لیا گیا ہے مہاراشت کے اندر وہ ہے دیون فیڈ میس اور امیت سا کے بیچ ایک ہائی لیویل میٹنگ کی گئی ہے اور اس ہائی لیویل میٹنگ کے بعد تیہ ہو جائے گا کہ مہاراشت میں کون بنے گے مکمندرکہوں کی اگر بات کہیں تو شفصینہ کی مدد کے بنا بی جی پی سرکار نہیں بنا سکتی ہے ایک لگ بک لگ بک تیہ مانا جا رہا ہے اور اسی کا فائدہ شفصینہ اب تک اٹھاتی آئی ہے لیکن اگر آپ کو شفصینہ کی جو سرٹ اس کو بتا دیں تو 50 پی پی کے فارمولے مطلب دھائی سال کے لیے سی ایم پاد یہاں پر مانگ رہی ہے شفصینہ لیکن بی جی پی نے اس کو بلکل انکار کیا ہے تو آگے کیا ہے اس کی خبر آگے بات کریں گے لیکن صاحب طور پر سونیاں گاندی کا بڑا فیصلہ ہے کہ ہم یہاں پر شفصینہ کے ساتھ سرکار میں نہیں آزکتے کیونکہ بڑی یہاں پر جو پارٹی ہے اورنے والے سمائے میں ان کو نقشان ہو سکتا ہے اسی بیچ سرد پوار نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جس کے پاس یہاں پر سرکار بنانے کے لیے جو یہاں پر بدھائک ہے وہ سرکار بنانے کیونکہ ان کے پاس اتنے بدھائک نہیں ہے کہ وہ سرکار بنا پا اس لیے صاحب طور پر شفصینہ کو ایک بڑا سنکیت یہاں پر سرد پوار نے دیا ہے ان سی پی ادیکشن دیا ہے کہ وہ شفصینہ اور بی جی پی کو پہلا حق ملتا ہے کہ وہ سرکار بنائے اگر وہ سرکار نہیں بناتے ہیں تو ایک بار اس پر بچار جنگو کیا جائے گا یہ ایسی جان کر اب تک نکل کر آ رہی ہے اس سے بیچ اگر بات کے تو یہاں پر سنجر راوت یہاں پر راجی پال سے ملے اور لگ رہا تھا کہ سائد ہو سکتا ہے کہ ان سی پی کانگریس اور سرکار بنانے کیلئے جو ہے اپنا بہمت پیش کریں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ کانگریس صدیق سونیاں گاندی نے اس کیلئے بلکل عنومتی پڑا نہیں کیا لیکن آنے والے سمائے میں اس کے اوپر بچار کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر بی جی پی اور یہاں پر ستسینہ کی جو سرطے ہیں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر آنے والے سمائے میں ان سی پی کانگریس اور ملکر ستسینہ سرکار کا گھٹن کر سکی لیکن سرکار گھٹن کرنے کے لیے ٹائم کافی کم بچا ہوا ہے کیونکہ اگر بات کریں تو یہاں پر ستسینہ دیکھشی یہاں پر ادھر تھاکری کا سب طور پر کہنا ہے کہ وہ پچاس پچاس کے فارمولے کے ساتھی بی جی پی کے ساتھ سرکار بنائے گی لیکن کل سے اور آج میں کافی پریبتن دیکھنے کو ملا ہے اور کئی نے کئی جو یہاں پر دیبن فرنوی سے ان کا ساتھ طور کہنا ہے کہ پانچ سال کے لیے وہی مکہ منتری رہیں گے مہاراشت کے اندر لیکن یہاں پر منتری پت پر بچار کیا جا رہا ہے منتری پت پر یہاں پر ادھر تھاکری کا کہنا ہے دے دیے جاتی ہے تو پھر کئی نے کئی بات بند سکتی ہے بی جی پی کے ساتھ ہی مہاراشت کے اندر سرکار بنے گی یہ لگ بگ لگ بگ تیم آنا جا رہا ہے اور اس پر بچار جو ہے کیا جا رہا ہے اور منتر کیا جا رہا ہے لیکن ابھی جو بڑی قبر ہے ویدان بابن میں جو ہے اس کے لیے منج تیار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیبن فرنوی سے یہاں پر پانچ نمبر کو سپت گرین کریں گے لیکن پانچ نمبر تک کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس منج کو تیار کرنا ہے اور کئی نہ کئی چھے اور جو سات تاریخ ہیں وہ کافی مہتون رہے گی کیونکہ انہی دو دن کے اندر سپت گرین کرائی جائے گی یہ مانا جا رہا ہے تو ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ اگر بی جی پی پلی سف سینہ کی شرکار نہیں بنتی ہے تو پھر کیا مہاراشت میں دوبارہ چناب ہوں گی یہ بھی ایک بڑا سوال بن جکا ہے اور کہیں نہ کہیں کانگریز اس کو جان چکی ہے کہ اگر بی جی پی پچاس پچاس کے فارمولی پر سف سینہ کے ساتھ سرکار نہیں بناتی ہے تو پھر راج میں دوبارہ چناب ہونے کی سمبھابنائیں بتائی جاری ہیں ایسے میں کانگریز اور انسی پی کی جو بڑی میٹنگ کی گئی اس میں یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہاراشت کے اندر دوبارہ چناب ہوں گے یا نہیں یا یہاں پر تیہ سمائے کی پہلے ہی یہاں پر وی جی بی پلس سف سینہ گھٹن کر کے سرکار بنا لیں گے تو اپنی رائے سمر بوکس میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کل نے تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ کا نوروکشن آپ کو مل سکے چلی میں تروں ایک نئی ویڈیو کی شانت پھر ملیں گے